مفتی محمد تارک کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضی ٹی وی کو سبسکرائب کرے اگر کوئی آدمی اپنے قربانی کے گوش کے تین حصے نہیں کرتا سارا کا سارا گوش اٹھا کے ڈیفریزر میں بڑھ دیتا ہے ایک گوٹی بھی غریب کو نہیں دیتا تو یاد رکھئے اس کی قربانی ہو گئی یہ نہیں کہیں گے قربانی نہیں ہوئی قربانی ہو گئی ہاں گوش کو تقسیم کرنے کا ثواب ایک اضافی ثواب ہے الگ چیزیں اضافی چیزیں زائد چیزیں اس سے محروم ہو گیا قربانی پیسر نہیں پڑے گا یاد رکھئے یہ بات کیونکہ یہ فرض نہیں ہے تین حصے کرنا تقسیم کرنا فرض نہیں ہے کسی کو دینا فرض نہیں ہے مستحب ہے ثواب کا کام ہے مستحب کا مطلب کیا ہے پسندیدہ کام ہے اولہ کام ہے آلہ کام ہے فضیلت والا کام ہے کرنے فضیلت حاصل ہو جائے گی ثواب حاصل ہو جائے گا نہیں کرے کوئی گناہ نہیں اس لیے اگر کوئی آدمی اتنی کنجوسی کر رہا ہے اتنا بخل کر رہا ہے کنجوس تو کہیں گے لازمی طور پر اس کو اور کیا کہیں گے بخیل تو کہیں گے کہ جو ایک حصہ بھی غریبوں کو نہیں دے رہا یہ تو کہیں گے کنجوس بخیل ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے قربانی نہیں بھی قربانی ہو گئی اس کی تو قربانی ہو جائے گی تین حصہ کرنا بہتر ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے اپنے اپنے گھر کے لیے ایک حصہ اپنے رشتداروں اور پڑوسیوں کے لیے اور تیسرا حصہ ہوتا ہے غربہ کے لیے مستحب لیے تو تین حصہ کرنا افضل اور بہتر ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے لازمی نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ رب بلدہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توانی جے ایم میڈیا ہاؤس